بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین اور چپٹر نمبر ٹین کا نام ہے ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز اور چپٹر نمبر ٹین کی ہم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری سولو کر رہے ہیں اچھا چپٹر نمبر ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری میں ابھی ہم نے جو کوئسن سولو کیے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ملہب ہم نے آئیڈنٹیٹیز کو پروف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ملہب کوئسن نمبر ٹو سے لے کر جو کوئسن نمبر سیون تک ابھی تک ہم نے سولو کر لی ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر ون تو چلیں سیپرٹ تھا تو ٹو سے سیون تک ہم کچھ آئیڈنٹیٹیز پروف کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آگے کوئسن نمبر ایٹ سے ہم اب سٹارٹ کریں گے وہ بھی آئیڈنٹیٹیز ہیں جن کو ہم نے پروف کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں کوئسن نمبر ایٹ پر آتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ میں ہمیں کیا آئیڈنٹیٹی گیون ہے جس کو ہم نے پروف کرنا ہے آئیڈنٹیٹی ہمیں گیون ہے ہوئے آئیڈنٹ پلس ٹین جن مسئلہ ای amb time پلس ٹین جن مسئلہ شروع آئیڈنٹ ای ہم کوئے پروف کرنا کے ہمی ڈان ٹین ب و ٹین ہے ٹینٹیٹی رہی طور سے ہمارے پروف کرتے ہوا ٹینٹ آئیڈنٹیٹیٹی ہو کرفا ہے اس آئیڈنٹیٹی کو ہم نے پروف کرنا ہے والانہ کو رہنڈب آئیڈر سائڈ کے گی ایکول پروف کرنا ہے تو چلیں ہم اس کو سالو کرتے ہیں سالو کس طرح سے کیا جائے لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہم لے لیتے ہیں ٹیکنگ لیفٹ ہنڈ سائیڈ لیفٹ ہنڈ سائیڈ کیا ہے ون پلس ٹینجنٹ آف الفا انٹو ٹینجنٹ آف ٹو الفا یہ ہم نے لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے لیے اس کے اوپر ہم آپریشنز پروفارم کریں گے کچھ فارمولاز اپلائی کریں گے ٹھیک ہے ان کو سالو کریں گے اور ہمارے پاس اس کا ریزلٹ سیکنٹ آف ٹو آلفا کے ایکول آنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ رائٹ انڈ سائیڈ سیکنٹ آف ٹو آلفا ہے ٹھیک ہے ہم نے لیفٹ انڈ سائیڈ کو رائٹ انڈ سائیڈ کے ایکول پروو کرنا ہے تو چلے ہم اس پہ سب سے پہلا میں یہ کروں گا کہ یہ جو ٹینجنٹ میں جو جو ہمیں یعنی کی ٹرمز کی بنے اس کو میں سائن اور کاؤس کی فارم میں لے آتا ہوں کیونکہ سائن اور کاؤس کو سالف کرنا آسان ہوتا ہے اس کمپیر ٹینجنٹ آف آلفا یا ٹینجنٹ کے اس سے کمپیر کر کے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ٹینجنٹ جہاں جہاں پر بھی ٹینجنٹ کی ٹرم ہے اس کو ہم سائن اور کاؤس کی فارم میں لے آتا ہیں تو یہ بنجے گا one as it is plus ٹینجنٹ آلفا ہے ٹینجنٹ آلفا سائن آلفا آور کاؤس آلفا بنجے گا سائن آلفا آور کاؤس آلفا اسی طرح سے دوسری ٹرم اس کے ساتھ جو ملٹیپلیوریا وہ کیا ہے وہ ہے ٹینجنٹ آف 2 الفا اور ٹینجنٹ آف 2 الفا کو اگر ہم سائن اور کاؤس سائن آور کاؤس کی فارم میں لے کے آئے تو وہ بنے گا سائن آف 2 الفا آور کاؤس آف 2 الفا تو یہ ہم نے سائن آور کاؤس کی فارم میں لے اب اس کو ہم سالف کریں گے تو سالف کس طرح سے یہ کریں گے 1 پلس سائن آلفا آور کاؤس آلفا ایس ایس میں لکھ رہا ہوں ابھی اور ساتھ میں آپ دیکھیں یہ ہے سائن آف 2 الفا سائن آف 2 الفا کا ہم پہلے فارمولہ پڑھ چکے ہیں یہ کس کے ایکول ہوتا ہے 2 سائن آفا کاؤس آف آلفا کے تو اس کی ویلیو یہاں پر میں پوٹ کروں گا سائن آف 2 الفا ایکول ٹو ہوتا ہے 2 سائن آفا انٹو کاؤس آف آلفا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی کیا ہے کاؤس آف 2 الفا کاؤس آف 2 الفا کو چلے ابھی ہم اس کا بھی فارمولہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی میں اس کو ایس ایس رہنے دوں گا کاؤس آف 2 الفا کو تو ابھی ہم نے کیا کیا کہ سائن آف 2 الفا کی جگہ اس کا فارمولہ ہم نے پوٹ کر دیا 2 سائن آفا کاؤس آلفا اب ہم کیا کریں گے اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے مطلب جو ٹرمز آپس میں ملٹی پلائے ہو رہی ہیں ان کو ہم ملٹی پلائے کر دیتے ہیں یہ سائن آف آلفا اس سائن آف آلفا سے ملٹی پلائے ہوگا تو 2 تو ایس ایس آجے گا سائن آف آلفا انٹو سائن آف آلفا سائن سکیر آلفا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو 2 سائن سکیر آلفا اس کے علاوہ ساتھ میں کاؤس آلفا نمیریٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دیناومیٹر میں بھی اوریڈی موجود ہے کاؤس آلفا تو یہ آپس میں کینسل آٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیوں نہ اس کو کینسل کر دیں تاکہ ہماری ٹرمز جو ہے وہ سمپلیفائی ہوتی جائیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم نے اس کو جو ہے کینسل کر دیا اور باقی ٹرم جو دیناومیٹر میں آ چکی ہے وہ یعنی کہ جو بچ چکی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو لے کر سالو کر لیتے ہیں کاؤس آف ٹو الفا اس کا لسیم آ جائے گا یہ دو ٹرمز ہیں نا ایک ون ہے اور دوسری ٹرم کیا ہے ٹو سائنس کر الفا اور کاؤس آف ٹو الفا تو کاؤس آف ٹو الفا اس کا لسیم آ جاتا ہے تو لسیم کو اگر آپ سالو کریں نمیریٹر میں آ جائے گا کاؤس آف ٹو الفا کیونکہ اس کے دیناومیٹر میں بھی ایک ون ہے تو اس کو ملٹیپلی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کاؤس آف ٹو الفا نمیریٹر میں آ رہا ہے پلس ٹو سائن سکیر الفا یہ ہم نے لے کے سیمپلی جو پہلے آپ کرتے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے لے کے سالو تو لے کے میں نے اس کو سالو کیا لیکن ابھی بھی جو ہے رائٹ آنڈ سائیڈ کے ایکل نہیں ہے رائٹ آنڈ سائیڈ کے سیکنڈ آف ٹو الفا ہے ابھی بھی یہ سیکنڈ آف ٹو الفا نہیں بنا مطلب کہ ابھی مزید اپریشنز ہمیں اس کے اوپر پرفارم کرنے ہیں مزید فارملاز کچھ یوز کرنے ہیں تاکہ یہ سیکنڈ آف ٹو الفا بن جائے اچھا اب آپ دیکھیں کاؤس آف ٹو الفا آپ کو نمیریٹر میں جو نظر آ رہا ہے اس کی جگہ میں اس کا فارملا یوز کرتا ہوں کاؤس آف ٹو الفا ایکل کس کے ایکل ہوتا ہے کاؤس آف ٹو الفا میں یہاں پر سائٹ پر لکھ دیتا ہوں کاؤس آف ٹو الفا ایکل ہوتا ہے کاؤس سکیر الفا مائنس سائن سکیر الفا اس کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں ہم پٹ کر دیتے ہیں کاؤس آف ٹو الفا کی جگہ ہم نے پٹ کرنا تھا کاؤس سکیر الفا مائنس سائن سکیر الفا اور ساتھ میں موجود ہے ٹو سائن سکیر الفا ٹھیک ہے وہ ایز ایٹس میں نے لکھ دیا ڈیوائیڈ بائی کاؤس آف ٹو الفا آجے گا اور اب ہم اس کو مزید ہم سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمپلیفائی کیا ہوگا اس میں سے کاؤس سکیر الفا ایز ایٹس میں لکھتے تھا ہوں کاؤس سکیر الفا اب یہ مائنس سائن سکیر الفا ہے یہ پلس ٹو سائن سکیر الفا ہے ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بنجھے گا پلس سائن سکیر الفا ڈیوائیڈ بائی کاؤس آف ٹو الفا جو پہلے سے موجود ہے اچھا کاؤس سکیر پلس سائن سکیر یا پھر سائن سکیر پلس کاؤس سکیر یہ بھی آئیجنٹیٹی آپ کو یاد ہوگی کاؤس سکیر تھیٹا آپ نے پڑھا ہوگا سائن سکیر تھیٹا پلس کاؤس سکیر تھیٹا از ایکل ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے ایڈ ہو رہی ہیں دو چیزیں تو آپ اس کا آرڈر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو وہ ایکل ڈیوائیڈ ہوتا ہے مطلب اس کیس میں جو ہم پہلے آئیجنٹیٹی پڑھ چکے ہیں اس میں تھیٹا ہوتا ہے یہاں پر انگل آلفا ہے صرف یہ ڈیفرنس ہے مطلب دونوں انگل جو ہے وہ سیم ہونے چاہیے چاہے وہ تھیٹا چاہے وہ آلفا ہے یا گیمہ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے دونوں میں یہ سیم انگل ہونے چاہیے تو یہ ایکل بنتا ہے ون کے تو مطلب کہ یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں سائن سکیر الفا پلس سائن سکیر الفا ایکل ٹو ون تو ون اوور ڈیناومیٹر میں جو موجود ہے وہ میں لکھوں گا اور ون اوور کس کے ایکل ہوتا ہے ون اوور کس ایکل ہوتا ہے سیکنٹ آف ٹو الفا کے تو یہ آپ دیکھیں تو یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے ٹھیک مطلب لیفت ہنڈ سائیڈ کے بن چکی ہے جو کہ سیکنٹ آف ٹو الفا تو یہ تھا کوئسٹن نمبر ایٹ اب ہم نیکسٹ کوئسٹن پر آتے ہیں کوئسٹن نمبر جو ہے نائن کوئسٹن نمبر نائن ہے ٹو سائن تھیٹا انٹو سائن آف ٹو تھیٹا ڈیوائیڈ بائی کاؤز تھیٹا پلس کاؤز آف تھری تھیٹا اس ایکول ٹو رائٹ ہند سائیڈ ہے ٹینجن آف ٹو تھیٹا انٹو ٹینجن آف تھیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کوئسٹن نمبر نائن ہے جس میں ہم نے لیفٹ ہند سائیڈ کو رائٹ ہند سائیڈ کی ایک ایک آئیڈن ٹی ہمیں گیون ہے تو چلیں ہم اس کو پروف کرتے ہیں جو جو فارمولاز آتے جائیں گے ہم اس کو اپلائے کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس رائٹ ہند سائیڈ بن جائے گی تو لیفٹ ہند سائیڈ سائیڈ سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ ہند سائیڈ کیا ہے ٹو سائن تھیٹا انٹو سائن آف ٹو فارمولاز یوز کریں گے ٹو سائن تھیٹا آف ٹو تھیٹا بھی آف ٹو تھیٹا آف ٹو تھیٹا ٹو ٹو تھیٹا جو ہے وہ کس کی ایکل ہوتا ہے وہ یہاں پر میں اس کا فارمولاز لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ٹو ٹو آف تھری تھیٹا اس ایکل ٹو ہوتا ہے فور کس کیوب تھیٹا مائنس تھری کس تھیٹا ٹھیک ہے یہ فارمولاز ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو کس تھیٹا ایکل ہوتا فور کس کیوب تھیٹا مائنس تھری کس آف تھیٹا تو یہ یہاں پہ ہم پٹ کریں ٹھیک ہے تو چلیں میں یہاں پہ پٹ کرتا ہوں بریکٹ لگا کر فور کس کیوب تھیٹا مائنس تھری کس تھیٹا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم مزید سالف کریں گے ٹو سائن تھیٹا انٹو سائن آف ٹو تھیٹا جو ہے نمیریٹر میں موجود ہے سائن آف ٹو تھیٹا ڈیوائیڈ بائی اگر میں یہ بریکٹ یہ پہ اوپن کر دوں یہ تو یہ ہی آپ کو دو ٹرمز نظر آ رہی ہیں ایک کس تھیٹا ہے اور ایک تھری کس تھیٹا یہ آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو مطلب کہ یہ نیگریف سائن ہے اور یہ پوزیٹیو سائن ہے تو یہ بنجے گا مائنس ٹو کاؤز ٹیٹا تو اس کو میں بعد میں لکھتا ہوں مائنس ٹو کاؤز آف ٹیٹا ٹھیک ہے اب فور کاؤز کیوب ٹیٹا ہم لکھتے دیتے نیچے فور کاؤز کیوب ٹیٹا مائنس ٹو کاؤز ٹیٹا ٹھیک ہے اچھا یہ تو چلیں ہمارے پاس آ چکا ابھی تک رائٹ ہم نہیں بنی لیکن تھوڑا سا سمپلیفائی ہم نے اس کو کیا آگے مزید ہم اس کو لے کر چلیں گے مزید ہم اس کو کیا سال کر سکتے ہیں چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ نیمریٹر چلیں ہم کاؤز آف تھیٹا کامل لے سکتے بلکہ اس میں 2 اور یہ 4 ہے تو 2 بھی کامل آ رہا ہے تو 2 کاؤز تھیٹا یہاں سے ہم کامل لے سکتے 2 کاؤز تھیٹا جب کامل آ گیا تو کاؤز سکیر تھیٹا منس 1 بن جاتا ہے بلکہ یہ 4 ہے تو 2 کاؤز سکیر تھیٹا منس 1 بن جاتا ہے تو مطلب کہ ہم نے صرف یہاں پر کیا کیا ہے دینومنیٹر میں ہم نے 2 کاؤز تھیٹا کامل لے لیا کامل لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے جو ٹرمز آپس میں کینسل آٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ تو کوئی بھی کینسل آٹ نہیں ہو انٹو سائن آف 2 تھیٹا ڈیوائیڈ بائی کاؤز آف تھیٹا انٹو 2 کاؤز سکیر تھیٹا منس 1 ٹھیک ہے تو یہ ٹرمز باقی ہمارے بسپرچ کی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ سائن آف تھیٹا اور سائن آف 2 تھیٹا میں اوپر نیومنیٹر میں جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں سائن آف تھیٹا انٹو سائن آف 2 تھیٹا اور دینامیٹر میں آپ دیکھیں کاؤز آف تھیٹا موجود ہے کاؤز آف تھیٹا اور 2 کاؤز سکیر تھیٹا منس 1 اگر آپ یاد کریں تو یہ ایکوال کس کی ہوتا ہے کاؤز 2 تھیٹا کے اس کا ایک اور فارملہ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے بھی ہم نے ایک یوز کی ہے کاؤز 2 تھیٹا کا فارملہ اور یہ فارملہ ہے جو کہ ایکوال ہوتا ہے کاؤز آف 2 تھیٹا کے دو فارملہ سے پہلے پڑھ چکے ہیں ان میں سے ایک فارملہ یہ بنتا ہے اور ایک وہ جو ہم اس سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں ٹینجنٹ ٹینجنٹ تھیٹا اس کے علاوہ سائن 2 تھیٹا اور کاؤز 2 تھیٹا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹینجنٹ آف 2 تھیٹا ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کو اب ری ارینج کر لیں ٹینجنٹ 2 تھیٹا کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور ٹینجنٹ تھیٹا کو میں بعد میں لکھ جو ہے کوئسن نمبر 10 اس کو میں سکپ کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ انتہائی آسان ہے وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں تو کوئسن نمبر 11 پہ چلتے ہیں کوئسن نمبر 11 ہے cause of 3 تھیٹا divided by cause of تھیٹا plus sine of 3 تھیٹا divided by sine of تھیٹا is equal to ہونا چاہیے 4 cause 2 تھیٹا ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہم نے جو ہے proof یہاں پر کرنا ہے ایک identity ہمیں given ہے تو یہ ہم نے proof کرنی ہے تو چلیں proof کرتے ہیں اس میں ہم left hand side لیں گے left hand side جو کہ cause 3 تھیٹا divided by cause of تھیٹا plus sine 3 تھیٹا divided by sine of تو یہ ہم نے left hand side لی ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر بھی ہم نے operations perform کرنے ہے کچھ trigonometric identities use کرنی ہے trigonometric formulas use کرنے trigonometric values use کرنی ہے وہ سب کچھ ہم use کر کے اس کے بعد اس کو solve کریں گے اور solve کرنے کے بعد ہمارے پس result آنا چاہیے right side equal جو کہ 4 cos 2 theta تو کس طرح سے ہم اس کو solve کریں اب دو fractions ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم اس کو lcm لینا چاہیے ٹھیک ہے یا tangent یا cot ہوتا چلو ہم اس کو sine اور cause کی form میں convert کرتے لیکن یہاں پر آپ sine اور cause ہی مل رہے تو ہم اس کو کس طرح solve کر سکتے ہیں کہ اس کا lcm لے لیتے تو lcm کیا بنے گا sine theta into cause theta بنے گا دونوں کے denominator کے product sine theta into cause theta جب یہ lcm بن رہا ہے تو numerator میں کیا آجائے گا sine of بلکہ یہاں پر 3 theta ہے تو denominator میں یہ ہمارے پر سارا ہے sine of 3 theta بلکہ یہ cause بنے گا sine تو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو cause 3 theta into sine theta ٹھیک ہے cause 3 theta into sine theta plus sine 3 theta یہاں پر موجود ہے sine 3 theta into cause theta تو یہ لے کے اس کو solve کیا تو ہمارے پر آئی تو اب اس کو ہم مزید کس طرح solve کریں گے اس میں سے کچھ common آرہ numerator میں سے نہیں common تو نہیں آرہا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں اگر میں اس کو rearrange کر کے لکھوں تو یہ کیا بنتا ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں sine of 3 theta یعنی یعنی term میں پہلے لکھ رہا ہوں sine of 3 theta into cos theta plus cos of 3 theta into sine theta divided by sine theta into cos theta میں وہ next step اس سے direct بھی کر سکتا تھا لیکن میں اس لئے یہ rearrange کر کے لکھا تھا کہ سمجھ میں آسان ہوں ٹھیک ہے سمجھ نہ کیا یہاں پر کہ اگر آپ alpha consider 3 theta کو اور theta کو بیٹا consider کریں تو یہ alpha ہے یہ بیٹا ہے یہاں پر ہم نے 3 theta alpha consider کیا ہے یہ alpha بن گیا اور یہ بیٹا بن گیا یہ کس کے اقل ہوتا یہ اقل ہوتا sin alpha plus beta کے تو ہم کیوں نہ اس کو sin alpha plus beta لکھتے ٹھیک ہے sin alpha کیا ہے 3 theta plus beta کیا ہے theta sin alpha plus beta کی form میں بنے لکھ دیا اور denominator میں جو موجود ہے وہ as it is لکھتے سائن theta into cos theta اچھا اس کے بعد اب ہم اس کو کیا solve کریں سائن of 3 theta plus theta آ چکا ہے تو اس کو ہم add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ theta plus 3 theta کس کے اقل ہوتا 4 theta ہوتا ہے تو یہ بنجھے گا sin of 4 theta divided by sin of theta into cos theta اچھا sin of 4 theta کا کوئی formula ہوتا ہے نہیں بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک اور طرح سے formula بناتا ہوں sin of 2 alpha جو formula ہوتا ہے وہ میں بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے بنے گا کہ میں اگر یہاں پر لکھوں sin of 2 into 2 theta مطلب آپ 2 theta کو اگر یہاں پر alpha consider to sin of 2 alpha وہ formula بن جاتا ہے denominator as it is sin theta into cos theta تو sin 2 alpha کس کے equal ہوتا ہے 2 sin alpha cos beta 2 sin 2 theta 2 sin theta cos theta بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو لکھیں 2 sin of theta یعنی 2 theta into cos theta یعنی theta 2 theta موجود ہے divided by sin theta into cos theta اچھا اب تھوڑا سا جو ہے وہ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے کہ 2 sin of 2 theta یعنی sin of 2 theta کو میں یہاں پر expand کرنے لگا ہوں وہ کیا بن جائے 2 as it is پہلے سے موجود ہے sin 2 theta کس کے equal ہوتا ہے 2 sin theta into cos theta اور جو cos 2 theta موجود ہے وہ already اس کو میں as it is لکھتے دیتا ہوں divided by sin theta into cos theta ٹھیک ہے تو اب یہاں سے جو terms cancel out ہو رہی ہیں ان کو cancel کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا کہ sin theta سے cancel out ہو رہا ہے cos theta cos theta سے cancel out اور باقی term 4 cos 2 theta بن گیا یہ ہمارے right hand side ہے ٹھیک ہے left hand side ہم لے کر چلے تھے اور اس کو trigonometric identities values اور trigonometric formulas use کرتے ہوئے اس کو ہم نے right hand side کے equal لے جو 4 cos 2 theta ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 11 question 10 میں نے skip کیا ہے وہ آپ خود سے solve کریں گے تو یہاں پر میں time بھی ہو چکا ہے تو یہاں پر میں سلیکسر کو انڈ کروں گا تو باقی جو skip کیا ہے question number 10 وہ آپ خود سے solve کر لیجئے گا